موسیقی 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 امین جسٹس نئیم افغان نے جس طریقے سے اختلاف کیا وہ غیر شہستہ ہے آٹھ ججز کی بھارت جولائی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس پر دونوں ججز پر سخت تنقید جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم اختر افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کو منافی ہے اس طرح ساتھی ججز بارے رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادب ہے کانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے جس انداز میں دو ججز نے اکسیوریتی فیصلے کو خلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل دارنے کے مترادب ہے بھاری دل سے بتاتے ہیں دو ساتھی ججز جسٹس امین الدین جسٹس نئیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ساتھی ججز کے تین اوگست کے اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے مناسب نہیں زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ججز اپنی رائے دیتے ہوئے حدود سے تجاوز کر گئے دو ججز نے ایسی کامیاب امیدواروں کو وارننگ دی سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فعل بنا دیا الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹیک آور کر لیا الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا سپریم کورٹ اب الیکشن کمیشن کو خود چلا لے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن ذرائع کرد عمل مقصود نشیستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم پر عمل درامت رک گیا الیکشن کانون کی جو شک سیاسی جماعتوں کے حقوق تسلیم نہیں کرے گی غیر آئینی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن رولز کے شک چرانوے کی وضاحت کو غیر آئینی غیر قرنونی قرار دے دیا الیکشن رولز چرانوے کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس مقصود نشیستیں تقسیم کے اختیارات تھے لیپٹینٹ جنرل محمد آسیم ملک ڈی جی آئی ایس آئی تایونہ تی ستمبر کو اپنی ذمہ داریاں سمالیں گے محمد آسیم ملک ملک اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجنٹ جنرل کے فرائض انجام دے رہے ہیں لیپٹینٹ جنرل محمد آسیم ملک اس سے پہلے بلوچستان میں انفنٹری ڈویین اور بزیرستان میں انفنٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں لیپٹینٹ جنرل محمد آسیم اپنے کورس میں ازازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں چیف انسٹرکٹر ڈی او اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا بھی تایونہت رہ چکے ہیں لیپٹینٹ جنرل آسیم فورڈ لیونورت اور رائل کالیج آف ڈیفنس سٹیڈیز کے گریجویٹ بھی ہے لیپٹینٹ جنرل آسیم ملک کے والد غلام محمد بھی لیپٹینٹ جنرل تایونہت رہے ہیں مزیرا لیخبر بختون خواہ کے لیے نئی مشکل تیار علیمین گرناپور کے خلاف لاہور میں دہشت گردی کا مقدمہ درج مقدمے میں انسلاد دہشت گردی اقدام قتل جان سے ماننے کی دھمکیوں سمیت دیگر تیرہ دفعہ چامل مقدمہ اس سے چوہر ڈیارہ کی مدیت میں تھانہ منعوہ میں درج کیا گیا لاہور پولیس کے جوان چیالکٹ لاہور موٹروے پر تایونہت تھے علیمین گرناپور کی خیادت میں ڈائی سو سے تین سو افراد کا جتھا آیا محسل مسئلہ افراد نے ٹول پلازے کے شیشے توڑے ایف آئی آر کا مطلب جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹس اینڈ پورسیجر آرڈیننس پر شدید تحفظات کا اظہار جسٹس منصور علی شاہ کا ججز کمیٹی میں شرکت سے صاف انکار کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر سوالات اٹھا دیئے جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو تین صفات پر مشمل خط لکھ دیا ججز کمیٹی کی اصل حالت میں بحالی تک شرکت نہیں کروں گا پریکٹس اینڈ پورسیجر ایکٹری تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا رد و بدل فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاس کے ذریعے ممکن ہے ایسی کوئی جلتی نہیں تھی موجودہ ترمیمی آرڈیننس لائے جاتا سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں موجودہ آرڈیننس پر شدید سوالات ہیں ترمیمی آرڈیننس کی جوڈیشل تشریح بھی ضروری ہے یہ نہیں بتایا گیا سیکنڈ سینئر موس جج کی موجودگی میں پانچ میں نمبر پر موجود جج کو کمیٹی کا حصہ کیوں بنایا گیا امن پسند فرد کی سیلیکشن ختم کرنے کے لیے ہی پرکٹیس اینڈ پورسیجر ایکٹر لائے گیا تھا جس سے سپریم کورٹ نے منظور کیا تھا ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے چند گھنٹوں میں ہی نئی کمیٹی تشکیل دینا فل کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے جسٹیس منصور علی شاہ کے خط کا مطل منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ اپنے خط میں لکھا وہ بلکل حق پجانب ہے فل کورٹ ججمنٹ آئی ہے اس کیس میں جس کا بارہا حوالہ دیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں وہ اس کو پوری طرح اگنور کیا کسی بھی پارلیمنٹینن کے پاس ڈرافٹ تھا ہی نہیں جس کے لیے وہ ووٹ مانگ رہے تھے جس کے لیے وہ نمبر پورے کر رہے تھے اور یہ پتائے نہیں جا رہا تھا کہ کیا آمنٹمنٹ کیا ہے جس کے لیے آپ نمبر پورے کرتے ہیں تو یہاں تو بدریت ہی بڑی واضح تھی شاہ کے ججز کمیٹی کو لکھا گیا خط حق بجانب ہے فل کورٹ ججمنٹ کو نظر انداز کیا گیا جس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مانگا جا رہا ہے اس کا ڈرافٹ کسی بھی رکنے پارلیمنٹ کے پاس نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس ترمیم کے لیے نمبر پورے کیا جا رہی ہے اس میں کیا لکھا ہے اسی ترمیم کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرنا چاہتا رانوہ طریقہ انصاف حامد خان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے وہ ان فیصلوں پر فائق ہوگا وہ اس کی برتری رہے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے انہوں نے بھی جو حلف لیا ہے وہ حلف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے سیچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے ان اکارڈنس ویڈ لاؤ جو ہے اس کو مدد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلے سے بالاتر ہے آئینوں قانون کے مطابق یہ سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں دی جا سکتی عدالت کا فیصلہ قانون سے متصادب ہے مزید سماعت کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن نے آئینوں قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے ایک طرف ملکی قانون اور دوسری طرف عدالت کا فیصلہ قانون واضح ہے ازاد امیدوار کو تین دن میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی ہے ازاد امیدوار کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابلے واپسی ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پشابرائی کورٹ اور نا سپریم کورٹ میں فریق تھی تفصیلی فیصلے میں یہ بات نہیں ہے سیٹیں کس طرح تقسیم ہوں گی پریکین کو سن لیا جاتا تو شاید یہ بھام دور ہو جاتا ماضی میں بھی بڑے سخت احتلافی نوٹ صاحب نے آئے نظر سانی بلکل غیر مؤثر نہیں ہوئی وزیر قانون آزم نظری طارد کی نیوز کانفرنس سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی کوئی لوگ کا سٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کے خلاب اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کے پیٹیشن فائل کرے برپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فیل فور ہمارے اٹتیس ہٹتیس ہمارے باقی ماندہ امین اے کے فیل فور نوٹیپیکیشن کیا جائے اٹھائیس تاریخ ہفتے والے دن پینڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گا تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے اٹھتیس ہرکان کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ الیکشن کمیشن نے عداتی احکامات کے باوجود تحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا الیکشن کمیشن نے چار اجلاس کر لیے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے مقصود نشیستیں تحریک انصاف کا حق ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مضبوط کیا پارٹی کا نمزد کردہ ہمیشہ پارٹی کا ہی امیدوار مانا جائے گا حکومت کی آئینی ترمیم کی برپور مخالفت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو پی ٹی آئی کا اٹھائیس ستمبر کو رابل پینڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر بھی بریفنگ جلسے کی اجازت نہ ملی تو رابل پینڈی میں برپور اتجاج کیا جائے گا اجلاس میں فیصلہ سپریم کورٹ نے تریسے ٹی نظر سانی کیس کی سماعت کے لئے پانچ رکنی لاجر بینچ تشکیل دے دیا جیف جسٹریس پاکستان بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹریس مونی بختر جسٹریس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹریس جمال مندخیل جسٹریس مزر آلم بیاقیل بھی بینچ کا حصہ آڈیو لیگ کیس میں بھی سپریم کورٹ کا بانچ رکنی لاجر بینچ تشکیل بینچ کی سربراہی جسٹریس منصور علی شاہ کریں گے جسٹریس یہیہ فریدی جسٹریس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹری جمال مندخیل جسٹریس مسرط حلالی بھی لاجر بینچ کا حصہ آڈیو لیگ کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لئے مقرر کی جانے کا امکان